بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کو رمضان المبارک کی ترتیب پر لائے جائے رمضان المبارک آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے مگر رمضان المبارک کا اقتطام عید کی خوشی پر ہوتا ہے بس اسی سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم بھی دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن ضرور یہاں سے چلے جائیں گے کیا ہمارا اقتطام بھی عید جیسی خوشی پر ہوگا جی ہاں اگر ہم اپنی پوری زندگی رمضان المبارک کی ترتیب پر گزاریں خوشی خوشی شریعت کی پابندی برداش کریں اور ان پابندیوں کو اپنے لئے نعمت سمجھیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہر وقت نفس کی خواہشات پوری نہیں کرنی ہر وقت لذتوں کی فکر میں نہیں رہنا بس جو اس طرح پابندی والی زندگی گزارے گا اس کی موت کا دن رمضان المبارک کے بعد والے دن کی طرح ہوگا یعنی عید کا دن خوشی کا دن پابندیاں اٹھ جانے اور عیش و عشرت ملنے کا دن تب اس کی روح اس دن خوشیاں مناتی ہوئی تکبیر پڑتی ہوئی مقام اللہین کی طرف لے جائے جائے گی یہ مقام آسمانوں کے اوپر ہے وہاں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے ہر مومن کی روح کو وہاں لے جا کر اس کتاب میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا اور پھر قیامت تک اس کے درجے کے مطابق کسی اچھی جگہ قیام کی ترتی بن جائے گی یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجئے آمین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ و خیرہ و آسن الجزا